دوستو یونائٹیڈ ارب ایمریٹس کے سب سے خوبصورت شہر دوبائی میں دنیا کی سب سے خوبصورت عمارتوں کو بنایا گیا ہے بہترین انجنئرنگ اور آرکیٹیک کی مدد سے ان عمارتوں کو اتنا خوبصورت بنایا گیا ہے کہ یہ اس دنیا کی لگتی ہی نہیں ہے دوبائی کی حسین ایک سے بڑھ کر ایک عمارتوں میں برش خلیفہ دوبائی کی نمبر ون بلڈنگ بن چکی ہے چم چماتے ہوئے شیشوں سے سجی ہوئی اس عمارت کو اپنی اچائی اور لگجری کے لیے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے لیکن ان عمارتوں کو لے کر لوگوں میں ایک سوال ہے کہ آخر کچھ سالوں پہلے جہاں دوبائی اور کئی ایسے ممالک جو ایک سے بڑھ کر ایک عمارتیں بناتے تھے وہ اب کیوں ان عمارتوں کو اپنے ملکوں میں نہیں منا رہے آخر ایسا کیا ہوا جو دوبائی کے علاوہ چین جیسے طاقتور ملک نے بھی ان عمارتوں کو بنانے پر بین لگا دیا چلے میرے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل ایس ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ایسے ہی امیزنگ ویڈیوز مل سکیں تو چلیئے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو اس بات سے تو ہر کوئی واقف ہوگا کہ دوبائی نے بڑھ خلیفہ کو بنا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان کے جتنا بہترین آرکٹیکچر اور کسی ملک میں نہیں ہے حالانکہ بڑھ خلیفہ کے علاوہ دوبائی میں بھی ایسی اور بھی بلڈنگز موجود ہیں جسے دیکھ کر ہر کسی کی سانسے تھم جاتی ہیں لیکن اچانک ایسا کیا ہوا جو دوبائی سکائسکرائپرز کو بنانے سے پیچھے ہڑ گیا حالانکہ بڑھ خلیفہ کو لے کر صرف دوبائی ہی نہیں بلکہ کئی اور ممالک ہیں جو اس کی کوپی بنانے کی تیاری میں تھے لیکن وہ بڑھ خلیفہ جتنی لمبی اور بہتری نمارت نہیں بنا پائے حالانکہ اس میں چین کا نام بھی شامل ہے جو اپنے سکائسکرائپرز کے لیے جانا جاتا ہے جو اس سے پہلے بھی کئی امارتیں بنا چکا ہے لیکن وہ بڑھ خلیفہ کا مقابلہ نہیں کر پائے مگر اچانک کئی ملکوں نے آسمان چھوٹی ہوئی بلڈنگز بنانے پر بین لگا دیا اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ سالوں میں کئی ملکوں میں سکائسکرائپرز کو لے کر چلائے گئی یہ مہم اب ختم ہو چکی ہے لیکن دوستو سوال یہ ہے کہ اچانک ایسا کیا ہوا اسکائسکرائپر پر بین لگا دیا گیا تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ کسی بھی امارت کو بنوانے کے لیے ہمیں کافی زیادہ پیسے چاہیے ہوتے ہیں اور پیسے ہونے کے بعد ہمیں کئی ایسی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جو ہم ایک ملک سے نہیں بلکہ کئی ملکوں سے منگواتے ہیں اور اس میں امارت بنوانے کے لیے کافی زیادہ اسٹیل کا ڈھاچہ بنوانا پڑتا ہے اور اتنا ہی نہیں اس بلڈنگ کو عام بلڈنگ کی طرح ریٹ ٹینگل میں نہیں بنایا جاتا کیونکہ اس شیپ سے بلڈنگ بنانے میں پریشانیاں کافی زیادہ آتی ہیں اور سب سے پریشانی یہ ہے کہ آپ جتنی اچھی بلڈنگ بنوائیں گے وہ اتنی ہی کمزور ہو جائے گی اور ایسے میں بلڈنگ کی اچھائے جتنی زیادہ ہوتی ہے تو اسے تیز ہوا اور ارتھ کوئک سے بچانے کے لیے کافی زیادہ سیکیورٹی کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ آپ نے یہ بات ہمیشہ نوٹ کی ہوگی کہ جب ہم جہاز میں سفر کرتے ہیں تو آپ اس بات سے واقف ہوں گے کہ جیسے جیسے جہاز اچھائیوں میں جاتا ہے ہوا کا جھوکہ تیز ہوتا جاتا ہے ویسے ہی بلڈنگز کو جیسے جیسے اچھائیوں کے ساتھ بنایا جاتا ہے وہ بھی ہوا تیز ہونے سے کافی پروبلمز میں آ سکتی ہیں اسی لیے جب بھی سکائیسکرائپرز کو بنانے کی بات آتی ہے تو انجینئرز کو کئی ساری باتوں کو سوچنا پڑتا ہے اسی لیے ہر چیز دیکھتے ہوئے سب سے پہلے اچھی جگہ کو دیکھنا پڑتا ہے جو کہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے حالانکہ اس طرح کی بلڈنگز کو کئی سال لگ جاتے ہیں لیکن سالوں سے کام چلتے ہوئے بعض اوقات مشکلات بھی پیش آتی ہیں اور کئی بار تو انہیں آدھا ادھورہ چھوڑ کر لیکن دوستو یہ سب تو ٹھیک ہے اگر بلڈنگ تیار ہو بھی جائے تب بھی اس طرح کی عمارت کو دس سال لگ جاتے ہیں اپنا فائدہ نکالنے میں تب جا کے اس بلڈنگ کے بجٹ کو فائدہ ہوتا ہے اتنا ہی نہیں ان عمارتوں میں رہنے کے لیے لوگوں کو کنونس کرنے میں بھی مشکلات پیش آتی ہیں جہاں ہم برز خلیفہ کی بات کریں تو ایک سو ساٹھ کلومیٹر کی اچائی دیکھنے کو ملے گی کیونکہ اس کے اوپر کی جگہ ابھی تک خالی پڑی ہے اور ایک سو ساٹھ کلومیٹر کے دائرے میں لوگوں کی عام دورفت زیادہ ہے ایک ریپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں یہ کہا گیا ہے کہ آنے والے سالوں میں دنیا میں بیچ سے زیادہ سکائیسکرائپرز ہوں گے لیکن دو ہزار بائیس تک دنیا میں صرف تین سکائیسکرائپرز ہیں کیونکہ آج تک دس عمارتوں پر کام شروع تو کیا گیا لیکن بجٹ نہ ہونے پر کام کو بند کر دیا گیا مگر پھر بھی آرکیٹیکچرز اور انجینئرز آج بھی نہیں نہیں ٹیکنالیج جو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں دوستو بیسویں صدی میں ایک بنگلہ دیشی امریکن تھے جن کا نام فضل رحمان خان تھا انہوں نے سکائیسکرائپرز کو سٹیبل ہونے کے لیے ایسا ایڈیا دیا جس وجہ سے انہیں انجینئرنگ کا آئنسائن کہا جانے لگا انہوں نے بتایا کہ سکائیسکرائپرز بنانے کے دوران بیلڈنگ کے ہر منزل پر ٹو ویلر لگائے جاتے ہیں جو کے ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں اور یہ اردھ کوئک اور تیز ہوا کو برداشت کرنے میں کافی زیادہ مدد دیتے ہیں اس وجہ سے اس کی سٹیبلیٹی بڑھ جاتی ہے لیکن بات اگر آسمان تک بیلڈنگ کو پہنچانے کی ہو رہی ہو تو کافی زیادہ سوچا جاتا ہے تاکہ سکائیسکرائپر کو بنانے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے سن 2004 میں ساؤت افریقہ کے دہ ٹاور پیلیس میں ایسی ہی ٹیکنالوجی کو استعمال کیا گیا تھا جس میں تھوڑے بہت چنجز کیے گئے تھے لیکن اسے اسی آئیڈیے کی وجہ سے بنایا گیا تھا اور دوستو آگے چل کر اس ٹیکنالوجی کو برج خلیفہ میں بھی استعمال کیا گیا تھا اور بات کی جائے شنگائی ٹاور کی یہ بیلڈنگ نہ ہو کر اسکیلیڈر شیپ کی عمارت ہے جنہیں ایک کے اوپر ایک جوڑ دیا گیا ہے دوستو اتنا ہی نہیں اسی وجہ سے اسے شیشے کی دیوار سے پروٹیکٹ کیا گیا ہے اسی طرح مکہ کلوک ٹاور میں بھی ایک کے اوپر ایک ساتھ بلڈنگ کو رکھ کر بنایا گیا ہے اور بلڈنگ کو سپورٹ دینے کے لیے اس عمارت کے نچلے حصے کو چوڑا بنایا گیا ہے جہاں اگر آپ دیکھیں گے ہمارے پاس ٹیکنالوجی کی کمی نہیں ہے لیکن پھر بھی اسکیل سکرائپر بلڈنگ ٹائم پر کیوں نہیں بن پاتی حالانکہ ان سوالوں کا جواب آپ جاننا چاہتے ہیں تو چین کی طرف روح کریں تو آپ دیکھیں گے چین میں ایک سے بڑھ کر ایک اونچی اونچی بہترین عمارتیں موجود ہیں اور یہ عمارتیں بیس سے بھی کئی زیادہ ہیں اسی وجہ سے چین کو لے کر کئی ملکوں کا یہی خیال تھا کہ آنے والے وقت میں چین بھی برس خلیفہ کی طرح کئی بہترین عمارتیں بنائے گا دوستو اتنا ہی نہیں چین نے تو اس کی تیاری بھی کر لی تھی جہاں چین میں بننے والی سکائے سٹی گی امارت کو دو ہزار فیڈ سے بھی اونچہ بنایا گیا تھا وہیں لوگوں میں امید تھی کہ دبائی کی طرح چین میں بھی برس خلیفہ جیسے بلڈنگ کو بنایا جائے گا لیکن اس امید پر پانی پھر گیا کیونکہ اس پروجیکٹ کو چین پورا نہیں کر سکا تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیئے گا اب میں ملوں گا نیکس ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ